شاندار آفیس روم میں میز کی پیچھے ریوالونگ چیر پر بیٹھا بلڈاگ شکل ادھیر امر شخص پتابی سے سگار کے کش لیتا ہوا دیوار پر نا سکرین کی طرف دیکھ رہا تھا کمرے میں وہ تنہا ہی تھا اس کے آگے میز پر ٹیلی فونز ہے انٹر کوم اور ایک بڑے سائز کا ٹرانس میٹر رکھا تھا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا کیونکہ کمرے بھی مکمل سناٹے کا راشتہ اور باہر سے بھی کسی قسم کی آواز اندر نہیں پہنچ رہی تھی سکرین روشن تھی اس پر ایک رنوے دکھائی دے رہا تھا جس پر چند پاوردی مسلح گارڈز ٹہل رہے تھے رنوے کی ایک دوسرے سیرے پر دو گنچی فہلیکاپٹرز کھڑے تھے چند لمحو بعد انٹر کوم کی متنم گھنٹی باجوٹھی تو ایک ادھیر امر شخص نے سگار ایش ٹرائی پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر انٹر کوم کا ایک بٹن ٹریس کر دیا یس اس نے سخت لہجے میں مختصرا کہا باس ہیلیکاپٹر قریب آ چکا ہے انٹر کوم سے ایک موت بانہ آواز ابری او لیکن سکرین پر تو نظر نہیں آ رہا جون ادھیر امر باس نے چونگ کر کہا ابھی وہ پہاڑوں کے اقب میں ہیں باس ایک منٹ بعد آپ اسے دیکھ سکیں گے دوسری طرف سے جون نامی شخص نے کہا ٹھیک ہے گارڈز کو الڈ کر دو باس نے سر ہلا کر کہا اور انٹر کوم آف کر دیا پھر دوبارہ سکرین کی طرف دیکھنے لگا تقریبا ایک منٹ بعد رنوے کی فضاء میں ایک ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹر نمودار ہوا اور اسے دیکھ کر باس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہت پھیل گئی ہیلیکاپٹر رنوے کے اندر پہنچا تو رنوے پر موجود گارڈز جدھر ادھر ہٹ گئے اور ہیلیکاپٹر جس پر بلگارنوی پچم کی تصویر بنی ہوئی تھی لینڈنگ کرنے لگا رنوے پر اترتے ہی اس کے پروں کی گردش پر تدریج بند ہوتی چلی گئی اس لب میں رنوے پر موجود مسلح گارڈز تیزی سے آگے بڑے انہوں نے ہیلیکاپٹر کو گھیرے میں لے لیا چال لمحو بات ہیلیکاپٹر کا دروازہ کھلا اور دو افراد سر پر ہاتھ رکھی باہر آگے وہ دونوں بلگارنوی پائلٹ اور کو پائلٹ تھے ان کے اقب میں تیسرا شخص ہیلیکاپٹر سے اترا جو سفید فارم شخص تھا اس کے ہاتھوں میں موجود ریوالور کروخ پائلٹ کی طرف تھا ہیلیکاپٹر کے باہر گھڑے گارڈز نے فوراں ہی دونوں پائلٹوں پر مشین گنے دان لی تو سفید فارم شخص نے اپنا ریوالور ٹریب میں رکھ لیا اس لب میں گارڈز کا ایک آفیسر آگے بڑا اس نے سفید فارم کو فوجین داس میں سیلیور کیا تو باس نے انٹر کام ہون کر دیا یہ سپاس فوراں ہنٹر کام سے جون کی مدبانہ آواز بلند ہوئی جون سیکیورٹی آفیسرز کو ہدایت کرو کہ دونوں پائلٹوں کی جامعہ تلاشی لے کر انہیں فیلحال لوگ اپ میں بند کر دیا جائے اور انہیں آزادی کسی واہر قسم کی سہولت لوگ اپ کے اندر فراہم کی جائے باس نے تحکمانہ لہچے میں کہا رائٹ سر مگر وہ ہمارے دشمن ہے باس جون کی حیرت بری آواز سنائی تھی میں چاندہ ہوں لیکن فیلحال انہیں زندہ رکھا جائے گا ہیڈکوارٹر سے بات کرنے کے بعد ان کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا میجر رابرٹ کو میری آفیس روم میں پہنچا دور ہیلیکوپٹر کو ون وی سے ہٹا کر سٹور کر دیا جائے باس نے کہا اور انٹر کام آف کر دیا ایک لمحہ باز اس نے میز پر رکھے ٹرانس پیٹر کا ایک بٹن پریس کی اور اس پر محسوس فریکوینسی ایجسٹ کر کے بولنے لگا ہیلو کنل گارڈن کنل ریچرڈ کالنگ آور باس نے کہا یس کنل ریچرڈ کنل گارڈن ریسیونگ یو اوور چال لمحہ بار ٹرانس پیٹرز ایک بھاری آواز بلاند ہوئی ہیلیکوپٹر یہاں پہنچ چکا ہے کنل گارڈن آور باس نے جس کا نام کنل ریچرڈ تھا مسکرا کر کہا اوہ ویری گوڈ نیوز آپ نے کافی دیر پاتھو شبری سنائی ہے کنل ریچرڈ آور دوسری طرف سے کنل گارڈن نے مسرد برے لہجے میں کہا کافی طویل سفرت ایک منٹ پہلے ہیلیکوپٹر نے لیننگ کی اور آپ کی حدایت کے مطابق میں نے فوراں آپ کو اطلاع دی دی ہے دونوں بلگار میں پائلٹس کو فلحال لوک اپ کیا جا رہا ہے آپ فرمائے ان سے کیا سلوک کیا جائے اوور کنل ریچرڈ نے جواب میں کہا اس کے لئے میں آپ کو جلد ہی کال کر کے بتا دوں گا ابھی ہمیں اس واقعے کا ردعمل دیکھنا ہے سردست ہم نے میڈیا کو اس واقعے کی حبر دے دی ہے جس میں ظاہر کیا گیا ہے کہ بلگار میں ہیلیکوپٹر کو باقیشہ کی فضائی حدود میں ہاجائک کیا گیا ہے جبکہ بلگار میں ٹی وی نے جو حبر نشر کی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ کافرستان کی فضائی حدود میں پیش آیا ہے حالات نارمل ہونے کے بعد باقی پیش رفت کی جائے گی بلگار میں ہیلیکوپٹر کو پھشیدہ کر کے اس کی سخت حفاظت کی جائے اور کنل گارڈن نے کہا تو کنل ریچرڈ چونگ پڑا سخت حفاظت کیا ہیلیکوپٹر کو حطرہ ہے کنل گارڈن اور کنل ریچرڈ نے حیرت برے لہچے میں کہا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے ہیلیکوپٹر کے اغواب پر بلگار میں ہموش رہے گا جبکہ معاملہ صرف ہیلیکوپٹر کا نہیں بلکہ اس میں لوڑ یورینیم کی بھاری مقدار کا ہے دوسرا حطرہ پاکیشیا ایجنڈوں کا ہے بلگاری اور پاکیشیا میں دوسرے مسلموں مالک سے زیادہ مضبوط اور پائدار تعلقات ہیں دونے ملکوں کے عوام ایک دوسرے کے دکھ سک میں شریک ہوتے ہیں اور ان کے آپس میں رشتہ داریاں بھی قائم ہیں پاکیشیا حجاز مقدس کے بعد سب سے زیادہ بلگاریہ کو اہمیت دیتا ہے کیونکہ بلگاریہ میں کئی مقدس مقامات ہیں اور ہر ماہ لاکھوں پاکیشیا ان مقدس مقامات کی زیادہ کے لئے بلگارنے جاتے ہیں زی وجہ سے پاکیشیا کو بلگارنے کی اسلامتی بہت عزیز ہے اور ورکنر گارڈر نے جواب میں کہا ٹھیک ہے لیکن اس آپریشن کو اتنا حفیہ رکھا گیا ہے تو پاکیشیا کو کیسے علم ہو سکے گا کہ ہیلیکوپٹر کو اگواہ کی بات کہاں لے جائے گا جبکہ ورڈ میپ پر اس جگہ کا بھی کوئی وجود نہیں ہے اور ورکنر ریچرڈ نے کہا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ بھی لا علم رہے گی کیونکہ پاکیشیا سیکریٹ سرویس کر کر دی گی کہ لحاظ سے دنیا کے تمام حفیہ داروں میں پہلے نمبر بار ہے اور ہمیں صرف اسی سے حطرہ ہے کہ اگر اس نے اس ماملے میں ہاتھ ڈالا تو وہ سب معلوم کر لے گی اور آخر کار آپ تک جا پہنچے گی بہرحال آپ سیکیورڈی کو الیٹ رکھیں میں نے بھی پاکیشیا سیکریٹ سرویس کی نقلو حرکت کو منیٹر کرنے کا انتظام کر دیا ہے اورکنر گورڈن کی آواز سنائے دی آل رائٹ کے میجر روبرٹ واپس جائیں گے اورکنر ریچرڈ نے گہرہ سانس لے کر کہا نہیں ہیلیکوپٹر کے ساتھ میجر روبرٹ کا بھی پوشیدہ رہنا ضروری ہے البتہ جب بلگانوی یورینیم کو وہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے گا تو پھر میں میجر روبرٹ کو واپس بلا لوں گا اسے سلسلے میں آپ کو جلسے آئندہ لائے عمل سے مطلع کر دوں گا فی الحال ہیلیکوپٹر اور اس پہ موجود یورینیم کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہو اور مجھے حقین ہے کیا آپ اس سلسلے میں سستی سے کام نہیں لیں گے گر باکیشیا یا بلگانوی ایجنٹوں کی طرف سے کوئی حطرہ لاحق ہو تو آپ کو فوراں اطلاع کر دی جائے گی اورکنر گورڈن نے آہر میں کہا اس کے ساتھ رابطہ ہتم ہو گیا کنر گورڈن نے بھی ٹرانسٹی تیروف کر دیا اور سکرین کی طرف دیکھا تو رانوے سے بلگانوی ہیلیکوپٹر غائب ہو چکا تھا کنر ریچرڈ نے مطمئن انداز میں سر ہلائے اور ایک سکار سلگا کر میجر روبرٹ کا انتظار کرنے لگا چل لمحبہ دروازے پر دستک ہوئی تو کنر ریچرڈ نے میس کی کنارے نصب ایک بٹن پریس کی اور دروازہ خود بہت کھلتا چلا گیا باہر کھڑا دراز کامت شخص کمرے میں داہل ہوا اور دروازہ بند ہو گیا اندر آنے والا وہی شخص تھا جو بلگانوی ہیلیکوپٹر سے پائلٹس کے پیچھے ریوالور لیے اترا تھا ہلو سر اس نے آگے بڑھتے ہوئے کنر ریچرڈ سے کہا ویلکم میجر روبرٹ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کنر ریچرڈ نے کرسی سے کڑے ہو کر مسرد برے لہجے میں کہا تو دراز کامت میجر روبرٹ نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کنر ریچرڈ سے مسافیہ کیا میجر روبرٹ آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کوم کو آپ کا فخر ہے کنر ریچرڈ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا تینکیو ساری کارنامہ نہیں ایک معمولی سامیشن تھا میجر روبرٹ نے میز کے اگر اکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو کنر ریچرڈ بھی بیٹھ گیا آپ جیسے سوپر ریچن کے لیے معمولی ہوگا یقین ہے آپ میں اس سے بھی بڑے اور ناقابل ایک انکانہ میں انجام دینے کی صلاحیتیں ہیں کنر ریچرڈ نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں اس کے کنارے پر نصب ایک اور بٹن پرس کر دیا ایک لمحے بعد انٹر قوم کی گھنٹی با جھوٹھی تو کنر ریچرڈ نے انٹر قوم آن کر دیا یہ اس پاس حکم فرمایا انٹر قوم سے جو ان کی آواز عبری خانہ اور اس کی بجوات و مہمان کے لیے کنر ریچرڈ نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور انٹر قوم آف کر دیا میجر روبرٹ آپ کی چیف کو میں نے ہیلیکاپٹر کے یہاں پہنچنے کی اطلاع دے دی ہے ان کا حکم ہے کہ آپ فیلحال ہمارے پاس یہ قیام کریں مناسب وقت پر آپ کو واپس سلب کر لیا جائے گا کنر ریچرڈ نے میجر روبرٹ کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ مناسب پہ اختیار چونگ بڑھا مناسب وقت کا کیا مطلب ہے چیف نے میرے قیام کی کیا بچہ بتائی ہے آپ کو میجر روبرٹ نے حیرت پر لہجے میں کہا تو کنر ریچرڈ نے کنر گارڈن سے ہونے والی گفت کو بیان کر دی آئی سی ویسے میرا حیال ہے کہ باکیشہ ایجنٹوں سے ہمیں کوئی حضرہ نہیں ہے میجر روبرٹ نے کہا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کنر گارڈن نے باکیشہ سیکرٹ سرویس کی کافے تعریف کی اور اسے دنیا کا نمبر ون حفیہ ادارہ کہا ہے جسے آج تک کوئی فنا نہیں کر سکا کنر ریچرڈ نے چونگتے ہوئے کہا میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپریشن انتہائی ہوئے دریقے سے مکمل کیا گیا ہے جناب ہیلیکوپٹر قوم فضائی روٹ کی بجائے دوسرے روٹ سے سمندر پر اڑاتے ہوئے یہاں لائے گیا ہے اس لئے پاکیشہ سیکرٹ سرویس ساری عمر بھی ٹکریں مارتی رہی تو پھر بھی اسے اسٹیشن کا سراغ نہیں ملے گا اور وہ زیادہ سے زیادہ کافرستان کے حدود میں ہی بھاگ دوڑ کرتے رہے گی اگر میرے پاس حسوسی نقشہ نہ ہوتا تو میں بھی یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا جبکہ ورلڈ میپ میں اس جگہ کا کوئی نشان تک نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے سٹیشن کے سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے اس لئے مجھے یقین ہے کہ گر پاکیشہ ایجنٹوں کو سٹیشن کا سراغ مل بھی جائے تو وہ سٹیشن میں داہل نہ ہو سکیں گے میجر روبرٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا یہ اس میجر سیکیورٹی انتظامات تو واقعی شاندار ہیں پاکیشہ ہی تو کیا کافرستانی ایجنٹ بھی یہاں نہیں پہنچ سکتے کنہ ریچارڈ نے کہا بہرحال چیف کے حکم پر مجھے یہاں قیام کرنا ہی پڑے گا میجر روبرٹ نے دویل سانس لیتے ہوئے کہا اور اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو کنہ ریچارڈ نے ایک بٹن پرس کے اور دروازہ کھل گیا باہر موجود ایک باوردی شخص کھانے کی ٹرولی دکھیلتا ہوا اندر آئے اور باہنچانے بڑکی میز کی پاس آ کر اس پر کھانا سجانے لگا رات کے آنٹ پجے امران دوبارہ دانش ونزل پونچا اور بلیک سیرو فورن ہی اس کے لئے چائے بنا لائے امران کافی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا سناو کوئی نئی اطلاع ملی ہے امران نے چاہے کہ گھون بھرنے کے بعد بلیک سیرو نے سے کہا یہ سن ناصر علی نے ریپورٹ دی ہے کہ کافرستان کی وزارت دفاع نے ہائی چکر کو سپورٹ فراہم کی تھی دو دن پہلے پینٹاغون کی ہدایت پر کافرستان میں اکریمن صفیر نے وزارت دفاع کے ائر چیف اور ائر آرمی چیف سے ملاقات کی تھی اور انہیں پینٹاغون کی سربراہ کا بیغام پہنچایا تھا جس میں ان سے تعاون کی درحواز کی گئی تھی چنانچہ جب بلگانوی ہیلیکوپٹر انکرہ سے کافرستان کی فضائی حدود نے پہنچا تو کانون کے مطابق ہیلیکوپٹر سے کسی ائر بیس نے رابطہ نہیں کیا اور کافرستان کے دو امبار تیاروں نے ہیلیکوپٹر کے حفاظت کے لیے ہیلیکوپٹر کے آگے پیچھے پرواز کی اور بحرین تک پہنچنے کے لیے انہیں محفوظ راستہ فراہم کیا تھا بلگانوی ہیلیکوپٹر انکرہ سے روانہ ہو کر سویت کے ازاد ریاستوں یعنی از باکستان اور تاجکستان کے علاقوں سے گزرتا ہوا کافرستان کے علاقے پھوپال اور وہاں سے چونہ گڑ کے راستے پاکیشیا کے ساحلی شہر کی طرف بڑھا تو اس وقت تھائی چیکر نے ہیلیکوپٹر کے پائلٹس کو کور کر کے ہیلیکوپٹر کو ٹرن گرائے اسے وقت چونہ گڑ کے اربیس سے کافرستانی جنگی دیاریں فضاء میں بلند ہوئے اور جنگلور تک ہیلیکوپٹر کی حفاظت کی وہاں سے ہیلیکوپٹر بہیرہ ارب کی طرف مڑ گیا تو کافرستانی دیاریں واپس آگے اور ہیلیکوپٹر نامعلوم منزل کی طرف بڑھتا چلا گیا ناصر کی معلومات کے مطابق چونکہ ہیلیکوپٹر میں اتنے زیادہ اندر نہیں تھا اس لئے وہ کسی ایسی بحری جنگی جہاز پر پہنچا ہوگا جو پہلے سے سمندر میں کسی جگہ موجود تھا ہو سکتا ہے وہ بحری جہاز ہیلیکوپٹر کو کسی نامعلوم جگہ پر لے کیا ہو بلیک سیرو نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو امران کی لبا پر مسکراہت پھیل گی کوئی میرے شبہ درست ثابت ہوا کہ اس معاملے میں کافرستان کا ہاتھ بھی ہے امران نے کہا جی ہاں کیا اپنے مارٹی سے بات کی تھی بلیک سیرو نے سر ہلا کر کہا ہاں اس کی بیان کردہ معلومات کے مطابق اکریمیں کی ایگل ایجنسی کا سب سے بہترین اور سوپر ایجنٹ میجر روبرٹ جو نسلن بریٹش ہے دو دن پہلے کس مشن پر ترکی گیا تھا اب تک واپس نہیں آیا ایجنسی کی چیف کارنل گارڈن کے سیوا وہاں کسی میمبر کوئی نہیں ہے کہ میجر روبرٹ کسی مشن پر گیا ہے ایگل ایجنسی کی ایک میمبر نے جو اتفاقل ملنگٹین ائرپورٹ پر فلارڈی فیائی جانے کے لئے موجود تھا اس نے میجر روبرٹ کو ترکی کی ایئر لائنز کی مسافر تیارے کی طرف بڑھتے دیکھا تھا اس نے اپنے ایک ساتھی کو فون کر کے پوچھا کہ میجر روبرٹ ترکی کی اس مشن پر جا رہا ہے لیکن ساتھی نے لاعلمی کا اظہار کیا اس نے دوسرے میمبر سے دریافت کیا تو انہیں بھی کوئی علم نہیں تھا مارٹی کو یہ ساری بات تیسی آدمی سے معلوم ہوئی جسے ائرپورٹ پر میجر روبرٹ کو دیکھنے والے میمبر نے سل فون پر کال کر کے میجر روبرٹ کی روانگی کے بارے میں بتایا تھا امرار نے تفقیل سے کہا پھر تو معاملہ کلیر ہو گیا ہے سر میجر روبرٹ ترکی پہنچا وہاں ائرپورٹ سے کسی کسٹم آفیسر کی یونیفورم حاصل کر کے ہیلیکاپٹر کی آمد کا منطق دے رہا ائرپورٹ کی گارڈ نے اسے ترکی میک اپ میں دیکھ کر اس پر کوئی شبہ نہ کی اور اس کے حکم پر ہیلیکاپٹر کی نگرانی چھوڑ کر ائرپورٹ سے باہر چلا گیا تو میجر روبرٹ نے ہیلیکاپٹر میں داہل ہو کر اپنا میک اپ واش کیا اور شاید ہیلیکاپٹر کی روانگی کے بعد اس نے کسی ٹرانسپینٹر پر کافرستان والوں کو بھی تلہ دی دی ہوگی بلیک سیرو نے جلدی سے کہا بلکل یہی بات ہو سکتی ہے اب تم یہ بتاؤ کہ مجھے اکریمیا جانا چاہیے یا کافرستان امرار نے مسکران دے ہوئے کہا کس کیلئے سیر بلیک سیرو نے جنگ کر کہا جس کے لئے ہم نے یہ سارے معلومات حاصل کی ہیں میں ہر حکیمت پر بلگارنوی یورینیم واپس لانا چاہتا ہوں جس پر صرف اور صرف بلگارنیا کا حق ہے اور میں یہ حق اس سے ضرور واپس تلواؤں گا اس کے علاوہ کافرستان اور ایکریمیا کو یہ باور بھی کرانا چاہتا ہوں کہ آئندہ انہوں نے بلگارنیا کے حلاف اس قسم کی کوئی سازش کی تو ہم اس کا موت اور جواب دیں گے امران نے سنجید الہشچے میں کہا میرے حیال میں تو کافرستان اور ایکریمیا کی بجائے آپ کو وہاں جانا چاہیے جہاں بلگارنوی ہیلیکاپٹر لے جائے گیا ہے کیونکہ اصل مقصد تو یورینیم کی بازیابی ہے کافرستان اور ایکریمیا کو بعد میں بھی سبق دیا جا سکتا ہے بلیک سیرو نے مسکرہ کر کہا تیک کہتے ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کافرستان میں ہم اس مقام کا کس سے علم ہو سکے گا جہاں ہیلیکاپٹر موجود ہے امران نے سر ہلا کر کہا ان لوگوں سے جن سے ایکریمین صفی نے ملاقات کی تھی یعنی کافرستان وزارت دفاع اور آرمی چیف اور ائر چیف ہو سکتا ہے کافرستان کی میل ٹو انٹیلیجنس یا سیکرٹ سرویس کو بھی علم ہو بلیک سیرو نے کہا تو امران پر حیال انداز میں سر ہلانے لگا ٹھیک ہے بلیک سیرو تم میمبرز کو آج رات روانگی کے بارے میں اطلاع دے تو امران نے چیف سے چنگم کبیس نکالتے ہوئے کہا اوہ کیا آچھی جائیں گے بلیک سیرو نے جنگ کر کہا ہاں زیادہ دیر ہو گئی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ تو ظاہر ہے کہ بلگانوی یورینیم کو ہلیکوپٹر سے نکال کر ایکریمیا کے کسی اٹمی مرکز پر لے جائے گا اور میں چاہتا ہوں کہ یورینیم کی مندخلی سے بہلے ہی وہاں پون جاؤں ورنہ پھر ہمیں ایکریمیا جانا پڑے گا اس طرح ہماری کامیابی یگینی نہیں رہے گی امران نے جواب دیا لیکن اتنے بڑے مشن میں صرف دو میمبرز کیا کر سکیں گے بلیک سیرو نے حیرت پر لہجے میں کہا کاش تم شادی شدہ ہوتے تو کنفیوشیس کے سکول پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے کہ دو بچے ہوشحال گرہانا امران نے مخصوص لہجے میں کہا ٹھیک ہے لیکن آپ جولیا کو کیوں لے جانا چاہتے ہیں اس کی بجائے مرد میمبر کو لے جائیں تو زیادہ مناسب نہیں ہوگا بلیک سیرو نے مسکرا کر کہا ارے وہ کم بہت سو مردوں کی ایک مرد ہے تم کسی مہم میں ہمارے ساتھ چلو تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ وہ کتنے مرد مار قسم کی عورت ہے یوں بھی میں کنفیوشیس کے سکول سے سو فیصد متفق ہوں کہ وجود ازان سے ہے کائنات میں رنگ لہذا جولیا کا وجود اس قسم کی مہم کے لیے ضروری ہے اگر اسے یہاں چھوڑ گیا تو رقیبی روسیا کو جولیا پر ڈورے ڈالے اور جولیا کے سینل کھانے کا موقع مل جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ میری غیر موجودگی میں تنویر جولیا کے ہاتھوں مارا جائے پھر تمہیں اس کی تجھیز اور تکفین کے احراجات پر داشت کرنا پڑیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک سیرو بے احتیار ہسنے لگا ٹھیک ہے جیسے آپ کو حکم سفر کے کیا انتظامات ہوں گے بلیک سیرو نے پوچھا میں اس مرتبہ ڈیریک کافرستانی طرح حکومت پہنچنا چاہتا ہوں البتہ ہماری پہلی منزل گولمبو ہوگی وہاں سے دوسری پرواز اور نئے پاسپونٹوں پر کافرستان روانہ ہوں گے امران نے سنجیدہ لہچے میں کہا یہ ڈیریک سفر تو نہ ہوا بلیک سیرو نے جلدی سے کہا تمہارے لیے نازحی میرے لیے تو ہوگا اس لئے کہ گولمبو تک ہم حسوسی تیارے میں جائیں گے کیام فلائٹ کے انتظار میں وقت سایا نہ کرنا پڑے ہماری حیثیت سفارتکار کے ہوگی یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ بلگارنوی ہیلیکوپٹر کے گواہ کا پلان بنانے والوں کو یقین ہوگا کہ اس واقعے پر بکیشیا سیکرٹ سرویس ہموش تماشائی نہیں بنے گی انہوں نے ہماری نقلہ حرکت کو منیٹر کرنے اور ہمیں روکنے کے پیش کی انتظامات کیے ہوں گے میں نہیں چاہتا کہ راستے کی رکاب ٹو میں علاج کر رہے جاؤں اور اتنے دیر میں دشمن یورینیم کا زہیرہ کسی دوسرے ملک میں منتقل کرنے میں کامیاب ہو جائیں امران نے گمبیر لہجے میں کہا آل رائٹ میں تیارہ چارٹر کراتا ہوں بلک سیرو نے کہا نہیں داہر ہمزرکاری جہاز استعمال کریں گے تو میرے چیف سے رابطہ قائم کر کے اسے ہدایت کرو کہ وہ فوری طور پر ایک چھوٹا تیارہ ائرپورٹ بجوا دے بارہ بجے روانگی ہوگی کہ تم دو گھنٹوں کے اندر باقی انتظامات مکمل کر لو سفدر اور جولیہ کو بھی حکم دے دو کہ وہ میک اپ کر کے ساڑھے گیارہ بجے ائرپورٹ پہن جائیں گولمبوں میں انہیں بھی لباس تبدیل کرنا ہوگا اور میک اپ بھی سی لئے وہ دونے ایک 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 سٹرا سوٹ اپنے ساتھ رکھے اور میری ہدایت کے پابند رہے امران نے کہا اور کرس سے اٹھ کھڑا ہوا کہ آپ ائرپورٹ پر ان دونوں کے انتظار کریں گے بلاک سیرو نے کھڑے ہو کر پوچھا ہا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں انہیں اپنے ساتھ ائرپورٹ لے جاؤں فیلحال تو میں ان دونوں سے کرس وصول کرنے جا رہا ہوں امران نے سرحلا کر کہا تو بلاک سیرو چونگ پڑا کیسا کرس جناب بلاک سیرو نے حیرت پر لہچے میں پوچھا وہی جس کے بارے میں میر تکی مرسا نے کہا تھا کہ وہ جو کرس رکھتے تھے جان پر وہ کرس آج چکا دیا جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو امران نے مسکرہ کر کہا میر تکی مرسا نہیں جناب میر تکی کا تحلوس بھی میر تھا بلاک سیرو نے مسکرہ آتے ہوئے کہا اچھا تم تو بہت معلومات رکھتے ہو میر کے بارے میں کہی تم میر کی پڑ پوترے تو نہیں ہو امران نے حیرت پر لہچے میں کہا نو سر البتہ میں نے دورانے تعلیم میر کی اگازل پڑی تھی بلاک سیرو نے ہستے ہوئے کہا بس یہی فرق ہوتا ہے پڑھنے اور سننے میں کیونکہ میں نے ریڈیو پر سنی تھی یہ وہ زمانہ تھا جب ریڈیو نے شریعہ صاف نہیں سنائی دیتی تھی اور ایک سٹیشن پر دوسرے سٹیشن کی آواز حاوی ہو کر گڑ بڑا کر دیتی تھی بہرحال میرا کرس نہ تو میر تک کی والا ہے نہ ہی بہت پرانا ہے بلکہ آج دوپہر کا ہے جب تمہاری کال آنے پر ملائن سفدر پر کرس چھوڑ کر یہاں آگیا تھا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کبھی جواب نہیں اتنی سی بات بتانے کے لئے اپنی شاعری پر بھی بحث کر ڈالی بلکسیروں نے بدستور ہستے ہوئے کہا ٹھیک ہے تمہیں بحث سے چڑھ ہے تو میں جا رہا ہوں تم فوری طور پر سفدر اور جولیا کو ہدایات دے تو عمران نے کہا اور دروازے کی طرف پڑھ گیا چلل لمحو بعد اس کی کار جولیا کے فلیٹ کی طرف دوڑے ہی تھی دس منٹ بعد جولیا کے فلیٹ پر پہنچ کہ کیا بات ہے جولیا اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو عمران نے خوف زیادہ لہچے میں کہا کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا جولیا نے شوخ لہچے میں پوچھا اس سے زیادہ مجھے نزلہ لگتا ہے کہ کس کس پہ گرے گا میرے بعد مجھے بہار ہوتا جا رہا ہے عمران نے گمزور سے آواز میں کہا بکو مات چائے پیو گے جولیا نے مستوی غصے سے اسے رانتے ہوئے کہا نہیں چائے کے ساتھ کچھ کھانا بھی پڑے گا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیماری میں پرہیزی کھانا کھانا چاہیے عمران نے مسکرا کر کہا پرہیزی کھانا کیا چڑی بغیرہ جولیا نے مسکرا کر کہا نہیں چکن پیس چکن بریانی چکن گورما چکن حلیم اور عمران نے جواب میں کہا تو جولیا نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی کیا یہ پرہیزی کھانا ہے جولیا نے اس لئے لہچے میں کہا بلکل سفر میں اسی طرح کا کھانا راست آتا ہے تمہیں پسند نہیں ہے تو تم مونگ کی دال پکا کر کھا لینا عمران نے سر ہیلا کر کہا اور تھوڑی دیر پہلے چیف کا فون آیا تھا جولیا نے سفر کی بات پر ایک دم جنگت ہوئے کہا یقیناً اس نے تمہیں دال کھانے کی ہدایت کی ہوگی عمران نے وسوق پرے لہچے میں کہا بقومت اس مہم کے لئے جولیا نے میرا اور سفدر کا اندھاب کیا گیا ہے جولیا نے اس لئے لہچے میں کہا سفدر کا تو معلم نہیں لیکن چیف نے تمہیں لئے منتحب کیا ہے کہ بردیس میں مجھے تمہاری یاد نہ ستائے اور میں مشن پورا کیے بغیر تم سے واپس ملنے نہ جاؤں اگر تمہیں اتراز ہے تو میں بھی تمہارے چوہے کو فون پر تمہارے انکار سے آگاہ کر دیتا ہوں عمران نے جواب میں کہا اور میں اس پر رکھے فون کے طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ جولیا نے جلدی سے اسے روک دیا یہ کیا ہماقت ہے میں نے تو صرف پوچھا تھا کہ دوسرے میمبرز کو کیوں نہیں بھیجا جا رہا یہ سوال تمہیں ایکس ٹو سے کرنا چاہیے تھا مجھ سے صرف کھانے کے بارے میں پوچھو کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی ہے عمران نے مو بنا کر کہا ٹھیک ہے ہوتیل میں چلتے ہیں مجھے بھی کھانا کھانا ہے جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا اس لمحے فون کی گھنٹی باج اٹھی اوہ یہ کون آگیا کباب میں ہڈی ڈالنے کے لئے دروازہ مت کھولنا عمران نے گھبرا کر کہا فون کے بیل ہحمق جولیا نے جلدی سے کہا اور ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لی تو عمران نے فوراں لاؤڈر کا بڈن پریس کر دیا ہلو جولیا بول رہی ہو جولیا نے کہا سفدر بول رہا ہوں مس جولیا کے چیف نے آپ کو مہم کے بارے میں ہدایات دی ہیں لاؤڈر سے سفدر کی آواز ہو پرے نہیں برہردار اس نے پورا ہدایت نامہ شہر بھیجا ہے عمران نے بلاند آواز میں کہا اوہ عمران صاحب آپ وہاں ہیں سفدر کی چونگتی ہوئی آواز آئی نہیں عمران نے ہدایت نامہ کہو اور اس میں تمہارے لئے ایک چپٹر ہدایت نامہ سالہ صاحب بھی ہے حضرت ہم فوراں گولن ہڈیل پہنچوں میں بھی جولیا کے ساتھ وہاں جا رہا ہوں عمران نے مخصوص لہچے میں کہا گویا کھانا کھانے کا پروگرام ہے سفدر کی آواز سرائی دی نہیں تم سے وہاں لانچ کے کرس چکانا ہے عمران نے مسکرا کر کہا لیکن دوپہر کو تو اپنے کھانے سے انکار کر دیا تھا سفدر نے ہس کر کہا اس وقت جولیا کو ادراز تھا عمران نے جواب میں کہا تو کیا اب نہیں ہے سفدر نے پوچھا نہیں کنفیوشیس نے کہا تک یہ حسینہ مان جائے گی اب وہ دیکھو مان گئی ہے عمران نے جولیا کے طرف شوخ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا مسٹیلے کے عمران صاحب درست کہہ رہی ہیں دوسری طرف سے سفدر نے جولیا کو محاطب کرتے ہوئے کہا جھوٹ ہے یہ ہوتھی مجھے کھانے کے لئے لے جا رہا ہے جولیا نے مسکرا کر کہا ایک ہی بات ہے میں دس منٹ تک ہوتیل میں پہنچ جاؤں گا اوکے سفدر کی ہستی ہوئی آواز آئی اس کے ساتھ رابطہ ہتم ہو گیا تو جولیا نے فون بند کر دی اور عمران کو گھورنے لگی جو بڑی معصومے سے پل کے چپکا رہا تھا کافرستان سیکرٹ سرویس کا چیف کنرل شیف اپنے آفس روم میں بیٹھ ایک فال کا مطالعہ کر رہا تک کمرے میں اس کی سوا کوئی زیرو موجود نہیں تھا اچانک اس کی میز پر رکھی تین مختلف رنگوں کے ٹیلی فون میں سے سوٹھ رنگ کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجھو تھے کنرل شیف نے فال سے نگاہیں ہٹائی اور فون کا ریزیور اٹھا لیا اس نے باری لہجے میں کہا چیف ایکریمیر سے ایگل ایجنسی کے چیف کنرل گورڈن آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں میں دوسری طرف سے اس کے پیئے کی آواز سنائی دی بات کراؤ کنرل شیف نے جنگتے ہوئے کہا ہلو کنرل شیف میں کنرل گورڈن بول رہا ہوں چند سیکن بعد ایک اور آواز اپری اس کنرل گورڈن حکم فرمائے کنرل شیف نے چھہستہ لہجے میں کہا میں نے آپ سے گزشتہ روز جس حدشے کا اظہار کیا تھا وہ درست نکلا ہے کنرل گورڈن نے کہا اوکے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کنرل شیف نے جنگتے ہوئے کہا ہاں پاکیشیا سیکرٹ سرویس کی ٹیم آپ کے دارل حکمت میں پہنچ چکی ہے کنرل گورڈن کی آواز آئی کیا آپ کو کیسے بتا چلا کنرل گورڈن کنرل شیف نے حیرت پر لہجے میں کہا میں نے گزشتہ روز ہی پاکیشیا ملے امران کی نگرانے کے انتظام کر دیا تھا امران گزشتہ رات اپنے دارل حکمت کی ائرپورٹ پہنچا اور وہاں موجود ہے ایر فورس کی ایک چھوٹے سے تیارے میں سوار ہوا ایکریمن سیٹلائٹ نے تیارے کی نگرانے کی جو وہاں سے پرواز کر کے گولمبو پہنچا گولمبو ائرپورٹ سے وہ لوگ لنکا ائر لائنس کے مسافر تیارے میں سوار ہوئے انہوں نے وہاں سے آپ کی دارل حکمت کیلئے پرواز کی تھی ہمارے ایجنٹ نے گولمبو ائرپورٹ پر انہیں چیک کیا تو اس کی ریپورٹ کے مطابق گولمبو میں وہ پاکیشیائی سفارتکاروں کی حیثیت سے پہنچے تھے لیکن کافرستان روانگی سے پہلے انہوں نے اپنی شکلے اور حلیت ابدیل کر لئے اس لئے ایجنٹ انہیں بہچان نہیں سکا پرواز کی روانگی کے بعد ایجنٹ کو معلوم ہوا کہ تینوں پاکیشیائی سفارتکار کافرستان جانے والے تیارے میں سوار ہوئے تھے گرنل گورڈن نے مسلسل بولتے ہوئے کہا آل رائٹ گرنل گورڈن اگل وہ لوگ کافرستان پہنچ چکے ہیں تو ہم شام سے پہلے ہوں ان کا خوش لگا کر انہیں گرفتار کر لیں گے گیند اب ہماری کوٹ میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے گرنر شیب نے پوری اکین لہچے میں کہا فکر اس بات کی ہے کہ آپ کی میمبرز انہیں دراشت کرنے میں کامیمدہ ہوئے اور پاکیشیائی ایجنٹو نے بلگانوی ہیلیکوپٹر کا سراغ لگا لیا جو ہماری پلان سے بحبر ہوگے تو پھر بین الاقوامی سطح پر ہمارے اور آپ کے ملکے حلاف کئی مشکلات پیدا ہو جائیں گے کرنل گورڈا نے کہا کیسی مشکلات کرنا شیب نے جونکر کہا دیکھئے اس آپریشن کے بارے میں صرف پینٹاگون اگل ایجنسی کے علاوہ آپ اور آپ کے وزارت دفاع کو علم ہے پاکیشیائی ایجنٹو نے ہماری بجائے آپ کی طرف روح کیا ہے اور شاید انہیں یقین ہیں کہ وہ وزارت دفاع سے ہیلیکوپٹر کا سراغ حاصل کر لیں گے چنانچہ اگر وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو یقینی طور پر اس مقام تک بھی پہنچ جائیں گی جہاں بلگانوی ہیلیکوپٹر موجود ہے علی امران کے بارے میں دنیا کی تمام انٹیلیجنس کی ایک ہی رائے ہیں کہ امران دنیا کا شاتر ترین آدمی ہے اور وہ پتھروں سے بھی مطلوب اور راز معلوم کر لیتا ہے اس کا عام طریقہ کار یہ ہے کہ وہ متعلقہ محکمے کی کسی علا شخصت کو گریفت میں لے کر مطلوبہ معلومات حاصل کرتا ہے یا پھر اس محکمے کی ریکارڈ روم سے راز اور آر لیتا ہے حالی اپریشن سے متعلق اس فائل آپ کی دیفنس ہیڈ کوارٹر میں یقینہ موجود ہوگی چنانچہ اگر باکیشہ ایجنٹوں نے فائل حاصل کر لی تو راز کھل جائے گا اور بلگانیہ فوراں ہی ثبوت کے ساتھ چنائیڈی نیشن اور انٹرنیشنل کورٹ میں اکریمی اور کافرستان کی حلاف انصاف حاصل کرنے پہن جائے گا اس طرح آپ اور ہمارے حلیف ممالک کا یہ میڈیا پروپگینڈا بھی غلط ثابت ہو جائے گا کہ بلگانیہ ہیلیکاپٹر کو باکیشہ کی فضاء میں ہائی جائک کیا گیا تھا اسے کافرستان اور اکریمی کی بدنامی تو ہوگی ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام ممالک میں بھی مغربی میڈیا پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے اگر چیس اقدام سے میڈیا کو زیادہ فرق نہیں بڑھے گا لیکن بلگانیہ ہیلیکاپٹر تک پہنچنے کے لیے باکیشہ ایجن کافی تباہی پھیلائیں گے اور اگر وہ یورینیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہماری تمام درچہ تو جہاں دھاک میں مل جائے گی گزشتہ ماں آپ کے ملک میں باکیشہ ایجنڈوں نے جس طرح پرتوی پروجیکٹ اور آئلڈ فانڈری کو تباہ کیا ہے اسے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مرتبہ بھی آپ لوگ انہیں نہیں روک سکیں گے گرنل گارڈن نے وضاحت سے اپنے حدشات بیان کرتے ہوئے کہا تو گرنل شیف کے چہرے پر تفاقر کی پرشاہیاں رکس کرنے لگیں ٹھیک ہے گرنل گارڈن لیکن اس مرتبہ ہم امران اور اس کے ساتھوں کو زندہ واپس جانے نہ دیں گے ہیلیکاپٹر کے بارے میں انہیں کافرستان سے کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکے گا آپ کے اندیشے کے تحت وزارت دفاع کے ہیڈکوارٹر میں موجود فائل تک ان کے فرشتے بھی نہ بہن سکیں گے فائل کی مکمل حفاظت کی جائے گی اور جب میری اور وزارت دفاع کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ ہیلیکاپٹر کہاں ہے تو باکیشہ ایجنٹ کس سے معلوم کر سکیں گے کنر شیف نے پرعظم لہچے میں کہا اگر آپ پر اعتماد کرتا ہوں آپ پاکیشہ ایجنٹو کو شام سے پہلے پہلے گرفتار کر کے مجھے حشبری دے تو شکر گزار ہوں گا پاکیشہ ایجنٹو کی فوری گرفتاری کافرستان اور ایکریمے کے مفات میں ہیں اگر آپ یہ ذمہ داری پوری کرنے سے معذور ہوئے تو میں اپنے میمبرز کو روانہ کر دوں گا کیا حیال ہے کنرل گارڈن کی آواز سنائی دی ایسے کوئی بات نہیں ہے کنرل گارڈن آپ کی میمبرز کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اتنے بھی کمدور نہیں کہ تین پاکیشہ ایجنٹو کو لگام نہ ڈال سکیں البت آپ ہیلیکوپٹر کی حفاظت کے لیے کہیں تو ہم آپ کو بہترین سیکیوری فراہم کر سکتے ہیں کنرل شیف نے بے پرواہی سے کہا ہیلیکوپٹر اندھائی محفوظ جگہ پر ہے اور وہاں سیکیوری کے مکمل انتظامات ہے اس کے رابعہ میں نے اپنے ایجنسی کے بہترین میمبرز کو وہاں بھیج دیا ہے بس آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اس پلان کے بارے میں پاکیشہ ایجنٹو کو علم نہ ہو سکے اور وہ کافرستان سے آگے نہ جا سکے گڈ بائے کنرل گارڈن نے آہر میں کہا اور اس کے ساتھ ترابطہ حتم ہو گیا تو کنرل شیف نے بھی رسیور رکھ دیا اس کے جہرے پر گہری فکر و تشویش پھیلی ہوئی تھی ایگل ایجنسی کے چیف کنرل گارڈن نے جن حدشات کا ذکر کیا تھا کنرل شیف کون سے مکمل اتفاق تھا کیونکہ سیکرٹ سرویس یا کافرستان کے دوسرے حفید آرے آج تک پاکیشہ ایجنٹوں کو گرفتار نہیں کر سکے تو اس کوشش میں کافرستان کو اربو ڈالرز کا نقصان پہن جگہ تھا پاکیشہ سیکرٹ سرویس کی میمبرز جب بھی کافرستان کا روح کرتے تھے کافرستان کی احمل قیمتی پروجیکس کو تباہ اور سیکر افراد کو حلاق کر کے زندہ سلامت کافرستان سے فرار ہو جاتے تھے اور کافرستان پولیس آرمی اور ایجنسیاں پاکیشہ ایجنٹوں میں سے صرف ایک ایجنٹ کو بھی حلاق کیا گرفتار نہ کر سکیں تھی صرف ایک ماہ کے وقفے کے بعد پاکیشہ سیکرٹ سرویس دوبارہ کافرستان میں قدم رکھ چکی تھی جورس مرتبہ باکیشہ ایجنٹ کافرستان کی دشمنی یا انتقامی کاروائی کے سبب نہیں آئے تھے بلکہ اکریمہ کے حلاف اور اس کے پلان کو ناکام برانے کے اگر سے آئے تھے لیکن اکریمہ کے پلان کو محصفیہ رکھنے اور ہائے چیکر کو محفوظ راستہ دینے کے جرم میں باکیشہ ایجنٹوں سے کافرستان کو بھاری نقصان پہنچنے کا صوفی صدم کان تھا چنانچہ ان کی فوری گرفتاری اکریمہ سے زیادہ کافرستان کی مفاد میں تھی یہی کوئی سوچ کر کنل شیف نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا ہلو میجر شوکران بول رہا ہوں چلنم ہو بعد رابطہ قائم ہونے پر ایک مردانہ آواز سنائی دی کنل شیف بول رہا ہوں کنل شیف نے مخصوص لہجے میں کہا یس چیپ حکم فرمائے دوسری طرف سے اس کی مدہر میجر شوکران نے مدبانہ لہجے میں کہا فورن ہیڈکوارڈر پونچوں میں انتظار کر رہا ہوں کنل شیف نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھر ایک سگار سلگانے لگا تقریباً دس منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی اور دروازہ کھول کر ایک دراز کامت جوانہ آدمی اندر آگیا اس نے دروازہ بند کی اور آگے بڑھتے ہوئے اس نے کنل شیف کو سلام کیا بیٹھو میجر شوکران کرن شیف نے سلام کو جواب دیتے ہوئے کہا تو دراز کامت میجر شوکران میں اس کی آگے رکھی کرسی پر مدبانہ انداز میں بیٹھ گیا اور سوالی نگاہوں سے کرن شیف کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا تمہیں بلکانوی ہیلیکوپٹر کے اقواہ کا علم ہو جکا ہوگا شوکران کرن شیف نے سگار کا کش لیتے ہوئے کہا یس جی مجھے ٹی وی نیو سے علم ہوا ہے میجر شوکران نے اس بات میں سرحلاتے ہوئے کہا اس ہیلیکوپٹر کی تلاش پہ واقعی شیف سیکرٹ سرویس کی میمبرز یہاں پون چکے ہیں کرن شیف نے کہا تو میجر شوکران بھی احتیار اچھل پڑا اوہ لیکن ہیلیکوپٹر تو واقعی شیف فضائی حدود میں ہائچیک کیا گیا تھا چیف میجر شوکران نے حیرت پر لہچے میں کہا ہاں خبر میں یہی بتائے گیا ہے لیکن اصلیت اس کے برعکس ہے جس کا علم مجھے صرف ڈیفنس منسٹر آرمی چیف اور ائر چیف کے علاوہ صرف مجھے ہے اور اب تو مصرال میں شریک ہو رہی ہو لیکن میرا حکم ہے تم اسے اپنے تک محدود رکھنا کیونکہ ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے کرنل شیف نے کہا رائٹ سر کے دوسرے میمبر کو بھی علم ہے میجر شوکران نے سرحلاتے ہوئے کہا نہیں اور تم بھی کسی میمبرز کو بتانے کی کوشش نہ کرنا کرنل شیف نے سخت تشجیمی کہا پر تفصیل سے اکریمن پلان کے بارے میں بتانے لگا تھوڑی دیر پہلے مجھے کرنل گارڈن نے اطلاع دی ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے دین میمبرز یہاں پورچ چکے ہیں اور انہیں گرفت میں لینا ہماری ذمہ داری ہے اسی لئے تم اپنے سکوارڈ کی ساتھ حرکت میں آجو کرنل شیف نے وضاحت کرتے ہوئے کہا رائٹ سر کے اکریمن سیٹل لائٹ ابھی ان کی نکرانی کیا رہا ہے میجر شکران نے پوچھا شاید نہیں ورنہ کنل گارڈن پاکیشیا ایجنڈو کی ٹکانے اور ایڈریس بھی بتا دیتا کنل شیف نے جواب دیا میں بھی سرچ آپریشن جروع کر دیتا ہوں چیف ایسے مجھے حیرت ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس نے صرف تین میمبرز کو یہاں بھی جب بھلا تین افراد کیا تیر مار سکیں گے ہمارے ملک میں جبکہ انہیں یہ پیل نہیں کہ ان کا حدف کہا ہے میجر شکران نے تندھی انداز میں کہا بے شک ان کی تعداد تین ہی بتائی گئی ہیں لیکن ہو سکتا ہے باقی میمبرز کسی دوسرے دریئے سے یہاں پہنچ چکے ہوں چونکہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے میمبرز کا ایڈریس دنیا کی کسی ایجنسی کو معلوم نہیں ہے اس طرح سب کو صرف ایمران کے فلیٹ کا ایڈریس معلوم ہے اس لئے ایجنسی نے صرف ایمران پر نگاہ رکھی اور ائرپورٹ سے ان کی سپیشل تیارے کی روانگی کے بعد سیٹلائٹ سے اس تیارے کی نگرانی کرائی گئی تھی کانر شیب نے وضاحت کرتے ہوئے کہا او تو کیا ایمران بھی آیا ہے سر میں جو شکران نے بے احتیاط چونکر کہا ہاں اس لئے تاکسٹو نے صرف تین میمبرز کو بیجا ہے کس کے نظرے کس مہم کے لئے تین میمبرز کافی ہیں اور مجھے بھی اسی وجہ سے فکر لاحق ہے تو من کی تعداد کی سبب کسی خوش فہمی میں مبتلا مات رہنا اکیلہ ایمران ہزاروں پر بھاری شخص ہے اس لئے قریم ایک اتنی بڑی ایجنسی کو اندیشہ ہے کہ ایمران اپنے مقصد میں کامیاب رہے گا قرنل گورڈن ایمران کی صلاحیتوں کی کافی تعریف کر رہا تو اسے بھی شبہ ہے کہ ہم پاکیشی ایجنٹوں کو گرفتار نہیں کر سکیں گے اس لئے اس نے مجھے پیشکش کی تھی کہ اگر ہم شبہ نے مسکراتے ہوئے کہا اعتماد کا شکریہ چیف میں نے کبھی ایمران کے اہمیت نہیں دی اس احمق باتونی شخص میرے سامنے ایک منٹ بھی نہیں دھیر سکتا ایمران تو کیا اس کا جیف ایکس ٹو بھی یہاں آجائے تو میرے ہاتھوں بچ کر نہیں جا سکے گا میرے شکران نے گرور بڑے لہجے میں کہا ٹھیک ہے اب تم فوری طور پر حرکت میں آجا میں نے گرنل گورڈن کو یقین دلایا ہے کہ شام تک ہم باقی شائع ایجنٹوں کو گرفتار کر لیں گے تم ان کی گرفتاری کے لیے ہر اپشن استعمال کرو ثابت کر دو گی تم ایمران سے کسی بھی ترہ کم نہیں ہو اس سلسلے میں تمہیں تمام افراد اور مقامات پر توجہ رکھنا ہوگی جہاں سے ایمران اور اس کے ساتھوں کو ہیلیکوپٹر کے بارے میں معلومات بل جائیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مد ہے سرچ آپریشن میں کامیاب رہیں اور بلوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر اور کافرستان کی حدود سے باہر نکل جائیں کنرشیب نے ہدایہ دیتے ہوئے کہا آپ فکر مت کریں چیف میں سجال پھلاؤں گا کہ وہ نکل ہی نہ سکیں گے میجر شکران نے ایکینے لہچے میں کہا بس اسی میں ہماری اور ہمارے ملک کی عزت ہے اگر ہم کامیاب رہے تو کافرستانی سیکرٹ سرویس کا دنیا میں ایمش تباہ ہو جائے گا اور اکریمیا کا بھی ہم سے اعتماد اٹھ جائے گا اب تم تیار ہو جاؤ کنرشیب نے آخر میں کہا تمہیں جو شکران کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اس نے کنرشیب کو رخستی سلام کے اور مرکل دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا